دیکھیں ہمیشہ سے یہ مانا جاتا ہے کہ small cap category کے جو فانڈز ہوتے ہیں اس میں بہت ہی زیادہ ریسک ہوتے ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہیں یہ بات بلکل سچ ہے کہ بہت زیادہ ریسک ہوتے ہیں لیکن یاد رکھنے والی یہ بات بھی ہے کہ جتنا زیادہ small cap category کے فانڈ میں ریسک ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ یہاں پر ریٹرنز بھی آپ کو ملنے کے چانسز رہتے اور ملتے بھی ہیں دیکھیں small cap category میں اگر آپ انیویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ایک سپرٹ کا کہنا ہے کہ آپ کو لمبے سمائے کے لیے انیویسٹمنٹ کرنا چاہیے کیونکہ دو سال ڈیر سال ڈھائی سال تو ایسے گزر جاتے ہیں بہت مرتبہ کہ آپ کی پورٹ فولیو نیگیٹی میں شو کرنے لگے گی سمجھ رہے گی نہیں لیکن اس کے بعد جو آنے والا ٹائم ہوتا ہے ایک لمبا سمائے ہوتا ہے جیسے سات سال آٹھ سال دس سال خاص کر کے سات سال کے بعد میں بات کر رہا ہوں تو وہاں پر بہت ا اچھا ریٹرنس آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں دیکھئے جولائی دوہزار تیس کی ریپورٹ کے اگر ہم بات کریں تو ویلیو ریسرچ کی ریپورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ پیچھلے تین مہینے میں اگارہ ہزار کروڑ کا نیویش آیا ہے کس category میں اس small cap category میں اور یہ بات کب کہی گئی تھی جولائی دوہزار تیس میں کہی گئی تھی اور ابھی سپٹیمبر چلائے تو مطلب اور زیادہ بڑھ گیا ہوگا سمجھ رہے کی نہیں اچھا اس کا سب سے بڑا ریزن یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے ریٹرنس مطلب ریٹرنس جو اس میں ملتے ہیں نا وہ زیادہ انیویشٹر کو اپنی طرف ایٹریکٹ کرتا ہے اچھا ایک بات اور بھی بہت گوھر سے سمجھنے والی ہے کہ اگارہ ہزار کروڑ کا نیویش آیا کس میں اس small cap category میں بٹ اس اگارہ ہزار کروڑ کا زیادہ تر پیسہ چار ایسے فانس ہے small cap category کے جس میں نیویش کر دیئے گئے مطلب آپ سوچ کر دیکھیں کہ ایک category کا زیادہ تر ایسےٹ زیادہ تر پیسہ صرف اس category کے چار فانس میں انویشٹمنٹ کر دیا جا رہے ہیں آخر کیا ہے اس فان میں کیا خاصیت ہے کیا خوبی ہے میں آج آپ کو ڈیٹیلز میں بتاؤں گا کہ وہ چار فانس کون سے ہیں اس کی پریزنٹ این ای وی کیا ہے اس کے بعد آج کے اس کے ایکسپینس ریشیو کیا ہے پیچھلے تین سال میں کیسا ریٹرنس دیا ہے ان ساری چیزوں کو میں آج آپ کو ڈیٹیلز میں بتاؤں گا سمجھ رہے کی نہیں بلکل بہت ہی ضروری ویڈیو ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے اگر آپ ہی انویشٹمنٹ کرنے کے موڈ میں ہیں یا پھر دیکھئے اگر آپ ان چاروں فانس میں سے کسی میں بھی نیویش کر رہے ہیں تو سوچئے کتنے خوش نصیب ہیں تو چلیے ہم ڈیٹیلز جانتے ہیں کہ وہ کون کون سے فانڈ ہیں سب سے پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے نیپون انڈیا ہے سمال کے فانڈ دیکھیں اس کی پریزنٹ این ای وی کی اگر ہم بات کریں تو ایک سو چودہ روپیے چھالیس پیسے اس کی پریزنٹ این ای وی ہے فانڈ سائز کی اگر میں بات کروں تو ایک تیس ہزار نو سو پہتالیس کڑور ہے دیکھیں ایک بات اور بھی یاد رکھے گا یہ جولائی کی بات ہو رہی ہے جولائی کی ریکارڈ کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسا میں سوچے گا کہ میں ابھی کے ریکارڈ کے حساب سے بتا رہا ہوں نہیں ویلو ریسارچ کی پوری ریپورٹ میں آپ کو دکھلانے والا ہوں سمجھ رہے ہیں اس کے بعد اس کے ایکسپینس ریشیو کی ہم بات کریں تو 1.58% کی ایکسپینس ریشیو ہے سمجھ رہے کی نہیں ایک موشت پیسے جنہوں نے اس فانڈ میں نیویش کیا تھا تین سال پہلے انہیں 46.58% کا ریٹرنس ملا ہے اب سوچ کر دیکھیں کتنا بیشت ریٹرن ملا ہے اور پانچ سال میں جو ریٹرنس ملا ہے 22% کا ریٹرن ملا ہے جو کہ بہت ہی بیشت ریٹرن ہے لیکن جنہوں نے سائی پی میں انویشٹمنٹ کیا ہے کیونکہ وہ والا جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ ایک موشت والے کی میں نے بتایا ہے لامسم والے کی میں نے بتایا ہے جو لوگ سائی پی کیا ہے تو انہیں پچھلے تین سال میں 35% کا ریٹرن ملا ہے اور پانچ سال میں 32% کا ریٹرن ملا ہے مطلب آج سے پانچ سال پہلے اگر کسی نیویشک نے اس فانڈ میں 10,000 روپیے کی سائی پی کی ہوتی تو آج کی ڈیٹ میں اس کا جو فانڈ ہوتا وہ 13.31,000 روپیے کا ہو جاتا سمجھ رہے کی نہیں اور نیویش کی جو راشی ہوتی وہ 6,000,000 روپیے کی ہوتی سوچ کر دیکھیں کتنا زیادہ بیشت پوفارم کیا ہے اس فانڈ نے اور آج کی ڈیٹ میں اس فانڈ میں لمسم بند بھی ہے یہی وجہ ہے کہ اس کا فانڈ سائز بہت ہی بڑا ہو چکا ہے دوسرے نمبر پہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو دوسرے نمبر پہ ہے سوچ کروکہ میں بات کرو تو بہت ہی بیشت ریٹرن دیا ہے بلکہ بہت ہائیسٹ ریٹرن دیا ہے میں تو یہ کہوں گا دیکھیں اس کے پریزینٹ نیوی کے اگر میں بات کرو تو 182 روپیے کی پریزینٹ نیوی ہے اس کے بعد 48 پیسہ ہے سمجھ رہے گی نہیں اس کے اگر فانڈ سائز کی بات میں کرو تو 5565 کروڑ روپیے ہے سمجھ رہے گی نہیں مدلہ 5565 کروڑ ایکسپینس ریشیو کے میں بات کرو تو بہت ہی بیشت ایکسپینس ریشیو ہے کیونکہ یہ اس مول کیپ کیٹا گیری کا فانڈ ہے لیکن اس کے باوجود بھی ایکسپینس ریشیو صرف 0.62 پرسنٹ کا ایکسپینس ریشیو ہے جنہوں نے پچھلے تین سال پہلے ایک مست پیسے انویسٹمنٹ کیا ہے انہیں 55 پرسنٹ کا ریٹرن ملا ہے لیکن جنہوں نے پانچ سال پہلے انویسٹمنٹ کیا ہے انہیں 28 پرسنٹ کا ریٹرنز ملا ہے اس آئی پی انویسٹر کے اگر میں بات کرو تو 38 پرسنٹ کا ریٹرن ملا ہے پچھلے تین سال میں اس کے بعد 40 فیشتی کا ریٹرنز دیا ہے پانچ سال میں تیسیرے نمبر پہ ہے HDFC اسمول کے فانڈ دیکھیں اس فانڈ کا اینے وی 99 روپیے ہے 35 پیسے سمجھ رہے کی نہیں فانڈ سائز کی میں بات کرو تو 18,999 کروڑ کا یہ فانڈ سائز ہے سمجھ رہے کی نہیں یہ پچھلے پانچ سال میں جو اسوطن ریٹرن دیا ہے وہ دیا ہے 17 پرسنٹ کا ریٹرن دیا ہے سمجھ رہے کی نہیں اور اس آئی پی انویسٹر کو 28 پرسنٹ کا ریٹرن دیا ہے جو کہ بہت ہی بیسٹ ریٹرن ہے سمجھ رہے کی نہیں اس کے بعد آ جاتا ہے چوتھے نمبر پہ تاٹا اسمول کا فانڈ دیکھیں تاٹا اسمول کا فانڈ یہ آپ جانتے اس میں بھی لمسم بند کر دیا گیا ہے کیونکہ اس کا بھی لگ بگ فانڈ سائز تو اتنا بڑا نہیں ہے لیکن پھر بھی اس میں لمسم بند کر دیا گیا ہے اس کی پریزنٹ اے نیوی کے بات کیا جائے تو 28 روپی ہے فانڈ سائز کے اگر بات کیا جائے تو 5233 کڑور کا یہ فانڈ سائز ہے یہ فانڈ نومبر 2018 میں شروع کیا گیا ہے تب سے لے کر اب بھی تلق اس فانڈ نے جو ریٹرن دیا ہے ایک موشت نیویشہ کو 24 پرسنٹ کا ریٹرن دیا ہے 24.49 پرسنٹ کا ہے سمجھ رہے کی نہیں 24.49 پرسنٹ کا ریٹرن دیا ہے اور اس آئی پی نیویشہ کو ایک سال میں 38 پرسنٹ کا ریٹرن دیا ہے جی ہاں 38.15 پرسنٹ کا ریٹرن دیا ہے 15 پرسنٹ کا ریٹرن دیا ہے جو کہ بہت ہی بہتر ہیں دو سال میں اگر دیکھا جائے تو 25 پرسنٹ کا ریٹرن دیا ہے اور تین سال میں دیکھا جائے تو 31 پرسنٹ کا ریٹرن دیا ہے مطلب اس فانڈ نے تو کمال ہی کر دیا ہے اتنا لا جواب فانڈ ہے ریٹرنز کے معاملے میں دیکھیں یہاں پر تاٹا ہے سمال کے فنڈ میں ریسک ہے کیونکہ اس کا فنڈ سائز بھی ابھی چھوٹا ہے لیکن امید آپ یہاں سے کر سکتے ہیں کہ آپ کو بیٹر ریٹرن مل جائے گا تو یہ چار ایسے فنڈس ہیں جس نے سمال کے اپکیٹا گری کا بہت سارا پیسے اپنے اندر میں لے رکھا ہوا ہے سمجھ رہے گی نہیں سمال کے اپکیٹا گری کے جو انویسٹرز ہیں اس فنڈ میں ان چار فنڈس میں بہت زیادہ انویسٹ دیکھیں ایک ہی بات ہے اگر آپ نیویش کرنا چاہتے ہیں تو میری طرف سے کوئی رائے نہیں ہیں آپ کر سکتے ہیں آپ کا کرنا نہ کرنا یا آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے بٹ اگر آپ نیویش کرتے ہیں تو آپ کا خود کا ریسرچ ہونا چاہیے لیکن دیکھیں کیا یہ چار فنڈس میں آپ کے لیے نیویش کے لیے صحیح ہے صحیح اوپشن ہے ان چار فنڈس میں سے کوئی ایسا ایک فنڈ ہو جو آپ کے لیے بیٹر ہو لیکن یاد رکھئے گا کہ سمال کیاپ کیٹا گیری میں اور میچول فنڈ میں ریسک ہوتا ہے یہاں پر آپ کو اپنے اوپر کونفیڈینس ہونا چاہیے اپنا خود کا ریسرچ ہونا چاہیے اور اپنے اوپر ڈیپینڈ رہ کر ہی آپ انویش کریں تو فیلحال آج کیسی ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوئی ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو ایک ڈائیک ضرور کر دیجئے شیئر کر دیجئے ان لوگوں کے پاس جو لوگ اس طریقے کی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں اور چائنل کو انٹرسٹنگ کونٹینڈ کے لیے ضرور سبسکرائب کر لیں میں پھر آپ سے ملتا ہوں کسی نیکسٹ انٹرسٹنگ ویڈیو میں جب تک لیے اللہ ویڈیو دیکھنے